بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا کسی پر حیرت ہوتی تھی لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت تاری کر کے سیدھی میرے دل میں اتر گئی یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت اور احترام کا تھا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کوئی ترخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی ترخواست حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر ہوگا جب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ ایسی کوئی ترخواست یا فرمائش لے کر حاضر ایک حضرت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بوسیتہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا کچھ نوافل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک پھر میں نے پوری یک سویے سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط لیکن میرا دل دوا ہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والدِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروالیں درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں سیدھے سادھے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا اگر سلسلہِ ویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترقیب اور توفیق عطا فرمائی جائے اور ایسی سلسلہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے براہ رات فیض ملے جو اس زمانہ کی نہ ہو کسی پہلے زمانے کی ہو اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا چھ سات ہفتے گزر گئے گئے اور میں اس واقعوں کو بھول بال گیا پھر اچانک سات سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابی کا ایک عجیب خط موصول ہوا جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پاپندے سوم و صلات خاتون تھی انہوں نے لکھا تھا رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ صلی اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواہ میں دیکھا انہوں نے میرے ساتھ نہایت توازو اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی انہوں نے از راہ نوازش منظور فرما لیا ہے یہ خط پڑتے ہی میرے ہوش و آواز پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی اسی تاریح ہو گئی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں یہ تصور کے اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روحے روحے پر ایک تیز تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی دو تین دن میں اپنے کمرے میں بند رہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرہ کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے اس کے بعد کچھ عرصہ تک مجھے خواب میں مختلف بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں جن کو نہ تو میں جانتا تھا پر نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھی پر نہ ان کے ساتھ میرا دل بھی اکتا تھا پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نماز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا تواف کا رہتے ہیں میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچ گیا وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے بار حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے میرا نام کتب الدین بختیار کا کی ہے تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے پھر بزرگ نے شہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کو کچھ امتحان اور آزمائشیں دی اور کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب رحمت اللہ علیہ کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہو گئے نائنٹی کے نام سے اور یوں شہاب رحمت اللہ علیہ کی عویسی سچلا میں شمولیت ہوئی سبحانہ موسیقی